میں نے جو دو تین شادیاں کی ہے نا میں جانتا ہوں کس کربو عذیت اور عذاب سے میں گزرا ہوں یہ قربانی دے کے کی ہیں یہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں جو قربانی میں نے دی ہے وہ آپ کو میں اگر بتا دوں تو آپ بولو مطلب پاگل ہو آپ لیکن یہ اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہر ایک کے ساتھ شیر نہیں کرتا یہ اچھا خاصا لوہے کے چنے چبائیں ہیں اس کام کے لیے میں نے یہ نظریاتی سوچ ہے میری تو نبی کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اکیلے اور کبھی دو دو آدمی مل کے آپس میں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون دو نہیں ہے تو تمہارا ضمیر خود کہہ گا نہیں بھائی بڑے ذہین ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیونکہ کوئی مفاد بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینا یہ جو بات کرنے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دم بولو بھائی ہے یہ جو بد پرستی کے غلاب بول رہے ہیں تو یاد رکھو میں جو مردوں کو کہتا ہوں وہ اللہ کا قسم مردوں کو عیاشی دینے کے لیے نہیں بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں محاشرے میں رول رہی ہیں خودکشیاں کر رہی ہیں آج ایک خاتون آئی میرا شوہر ظلم کر رہا ہے اس قدر ظالم جو اس نے ظلم کی داستان وہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی ہے مگر میں طلاق کی بات کرتی ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے لئے دروازے کیسے ظالم ماباپ ہیں یار بھائیوں نے کہا بس ہم نے اس طرح کر دیا گھر آنے کے ضرورت کیوں اس کو پتہ ہے گھر آگئی تو دوبارہ شادی طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں نہیں ہوگی ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر ان کے گھر والوں کے یہ آپشن ہوگی ہو جائے گی تو وہ گھر کے دروازے بند اس ظالم کے ساتھ کیا کر دیا اور ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں داماد انتہائی ظلم کر رہا ہے بہنوں نے بہن کی زندگی عذاب بنا دی مگر کیوں طلاق نہیں لے رہے بھائی پہلی اتنی استخاریں نکال نکال کے ہوئی تھی اتنا عذاب بن کے ہوئی تھی اب دوبارہ طلاق لے کے تو اس کو کہتے ہیں وہی رو بس کیوں وہی رو بھائی تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے اس لئے میں والدین سے کہتا ہوں اگر بیٹی پر سسرال میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی بہت معمولی اختلافات وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو بیٹی کے لئے گھر کے دروازے بند شادی کرتے ہوئے بتا دو بیٹا جا رہی ہو تو گھر بساؤ اچھی عورتیں ہمیشہ اپنا گھر بساتی ہیں لیکن اگر کوئی ناقابل برداشت شکایت ہونا شروع ہو جائے تو بیٹی کو خود بتائیں کہ بیٹا تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوئے کوئی بات نہیں ہم نے تمہیں اب تک ہم نے تمہیں اب تک کھلایا اور پلایا اور اس کا کوئی محافظہ ہم نے تم سے بولو بھائی نہیں مانگا موت تک انشاءاللہ ہم تمہیں کیا کریں گے کھلائیں گے کیونکہ بھائی اور باپ ان میں اگر غیرت ہو تو وہ عورت کو بوجھ بولو بھائی مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری بہن ہے ایک چھاتی سے اس نے تمہارے ساتھ ماہ کی چھاتی سے دودھ پی آئے اور تم کیسے بے شرم ہو کے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے روڈوں پہ رل رہی ہیں طلاق دے دی نا شوہر نے روڈوں پہ رل رہی ہیں بھائی نے دروازے بند کر لیے ماں باپ نے دروازے بند کر لیے نہیں نہیں یہ ٹینشن ہم نہیں پا لیں گے خود سوچو اگر اس کی جگہ خود ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے کیا کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے نا رابطہ تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تو میرے بھائی یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ کس کے تحفظ کے لیے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے جتنی کرنی تھی نا کر لی ہیں اور اگر اللہ نے چاہتا تو اگر ہو نہیں ہوگی تو اگر اور بھی ہو جائے گی وہ ابھی آپ کے مشورے سے نہیں ہوگی ہم کریں گا تو ہم بہت میں ڈیٹ ہے کر کے بتانے والے لوگوں میں سے پوچھ کے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اب اتنا ہم نے اتنی اس میں جو عذیتیں اٹھائی ہیں اس کام میں اتنی ٹینشن اٹھائی ہے کہ اب اس ٹینشن کے بعد میں کیا ہوگی ہے اس معاملے میں ڈیٹ اب تو میں بولتا ہوں کسی یہ پاپ میں دم ہے تو روک کے اس طرح کہ اللہ بچائے اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے ہی چاہیے ٹھیک ہے نا تانے دیتے ہیں لوگ یہ کیا ہے ابھی تین ہوئی دیو بچہت ہی کر رہا ہے مگر تو چھوڑے بھی زیادہ نہیں ہیں زیادہ تانے بھی مناسب نہیں ہیں صحت کے لیے تو کیا بات ہے کہاں سے کہاں چلی گئے نہیں یہ تو کہاں سے آگئی پورا موضوع ہی چینج کر دیا ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی الٹے الٹے تانے ہم میں سے ہر شخص دین چاہتا ہے اپنے مطلب کا میرے مطلب عورت چاہے گی شور کی حقوق پر بیان میرے حقوق پر بیانو اور شور جائے گا کس کے اگر ان کو بتاتو تم غلط کر رہے ہو میاں کو بول دو تم غلط کر رہے ہو تیش میں آ جائے گا کہہ رہا ہے میں تو بول رہا تھا مفتی صاحب کے پاس میں تو آئی نہیں ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں میرے موجود کی میں لڑائی ہوئی ہیں عورت نے اپنے شور کی شکایتیں کی وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر شارٹ حالانکہ اس کی مردی سے لے کر آئی ہے تو جب میٹر شارٹ ہوا نا میاں کا تو میں نے میاں کو تو کہاں نہیں میں نے کہا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات نہیں کر رہا تو گھر میں کیا کرتا ہو تو دونوں طرف ہوتا ہے کبھی یہ صحیح کبھی وہ غلط تو اپنے مطلب کا نہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اے اللہ جیسے تو کہے گا ہم بیسے گولو بھائی کریں گے جو تیرا حکوم ہے ہماری سرحکو پہ اسی میں سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اچھے لوگوں کے واقعے آدمی ہیں کہ لے خاتون کا فون آیا کہ میں نے شوہر سے طلاق لیے وہ بڑا ظالم تھا میں نے کہا جس اسٹائل میں آپ نے طلاق لیے اس میں طلاق ہوئی نہیں ہے آپ نے عدالت سے لی اور عدالت میں جو کیس آپ نے دائر کیا اس پر طلاق کا بنتا نہیں ہے کیس کہہ نہیں پھر کیا ہوگا میں نے کہا اپنے شوہر سے طلاق نکلوائیں موہ سے یا اس کو کیس سگینیچر کرے تو وہ حالہ کہ بڑی ایڈوکیٹڈ خاتون تھی بہت پڑی لکھی کیونکہ پڑی لکھی کا مطلب اس لئے کہ آج کل جو پڑی لکھی زیادہ ہوتی ہیں دیندار ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے لیبرال ہوں تو پھر ان کو سمجھانا تو دنوں نے کہا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق کیونکہ آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے انہوں نے مانا انہوں نے کہا میں اس کی کوشش کروں گی اچھا ہوا بلکہ انہوں نے ایک شکریہ دا اچھا ہوا میں نے کسی مفتی سے پوچھ لیا ورنہ میں تو کہیں اور نکاح کرنے والی تھی تو اچھے بھی ہیں الحمدللہ شاٹ ہیں کیا ہیں شاٹ ہیں لیکن ہیں جب سارے اچھے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ دنیا کو واقعی نہیں رکھے گا تو یہ تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے